اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعینِ ذیہتِ شام قابلِ احترام میرے تمام سنی مسلمان بھائیو جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی کئی آوڈیو وحابیوں کی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں جس سے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ وحابیوں کا فرقہ نجدی یزیدیوں کا فرقہ یہ نام نحاد اہلِ حدیث غیر مقلد سیلفیوں کے ملہ اس طریقے سے جھوٹ بول بول کر دجلوں فریب دے دے کر قوم کو گمرا کر دے خیر آج آپ کے سامنے پھر ایک آوڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں پہلے آپ تمامی حضرات اس وحابی غیر مقلد نام نحاد اہلِ حدیث سیلفی کی زبانی کذبو دجل سے بھری کہانی وحابی کی آوڈیو میں سماعت فرمائے ہاں تمہیں بھولا تھا میرے بھائی کی اپنے قرآن کی آیت پڑھ کر بتایا میرے بھائی قرآن کی آیت آپ نے پڑھا کی لیکن اس کا ترجمہ کیا جو آپ نے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ تقلید نہیں کیے آپ تقلید آپ نے نہیں کیا اگر آپ مقلد ہوتے تو پھر قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ مقلد کے لئے قرآن صحیح حدیث صحابہ کا قول ہے ہی نہیں مقلد کے لئے تو اس کے امام کا قول ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے آپ قرآن کو نہیں مان سکتے آپ حدیث کو نہیں مان سکتے صحابہ کے قول آپ کے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی تو آپ نے جب قرآن کا ترجمہ کیا مطلب آپ نے تقلید کو چھوڑ دیا اب مستحد بن گئے اس لئے آپ مستحد ہو کے بات کر رہے ہیں کہ مقلد ہو کے بات کر رہے ہیں حضرات آپ تمامی حضرات نے بغور اس وحابی نجدی یزیدی کی کذب و دجل سے بھری آوڈیو سمعت کر لی اور آپ نے اس بات کا اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ قوم کو دھوکہ دینے کے لیے وحابی فرقہ سے تعلق رکھنے والے یہ سلک چھاپ مولوی جھوٹ ہی نہیں بلکہ جھوٹوں کا پتارہ لگا دیتے ہیں خیر خیر اب میں اس وحابی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے وحابی نجدی یزیدی نام نحاد اہل حدیث غیر مقلد تمام سیلفیوں سے سوال کرنا چاہتا جواب دو کیونکہ اس وحابی نے یہ ساری باتیں سیکھی کہاں سے اپنے مولویوں سے ہی سیکھی باہر کہے سوال یہ ہے ہماری کتاب میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مقلد قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا سوال نمبر دو ہماری کتاب میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث اور صحابہ کرام ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول ہم مقلدوں کے لئے حجت نہیں سوال نمبر تین مقلد کے لئے مقلد کے امام کا قول حجت ہے لیکن کون سے مسئلے میں کیا ہر مسئلے میں یا صرف مسئلہ اجتہادیہ میں اور اسی زمن میں یہ بھی سوال ہے ہماری کون سی کتاب میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب کا اسکین چاہیے قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے انسان اگر مجتحد ہو جاتا ہے بقول اس وحابی کے تو یہ اصول کہاں رکھا ہوا ہے کیا تم وحابیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا ہم سنی حنفیوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا قرآن و حدیث میں کہیں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جو قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دے وہ مجتحد ہو جاتا ہے تو وہ اصول بتایا جائے اور دوسری بات کہ اس وحابی نے کہا کہ تم نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا اس لئے تم مجتحد بن گئے تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہابیوں سے کہ کیا تم سارے کے سارے وہابی مجتحد ہو تمہاری جماعت وہابیاں میں کون کون مجتحد ہیں اس کا نام بتایا جائے سارے کے سارے مجتحد ہو یا کچھ مجتحد ہو جتنے بھی مجتحد ہیں ان کا نام بتایا جائے لیکن وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والا اچھا دوسری بات میں آپ تمامی حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ غیر مقلد جب فستے ہیں تو کہتے ہیں ہم اپنے مولویوں کی بات کو نہیں مانتے گویا گویا کہ یہ اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جماعت وہابیہ غیر مقلد میں آج تک کوئی ایسا عالم پیدا ہی نہیں ہوا جس کی بات پہ بھروسہ کیا جائے تو اب آپ تمامی حضرات اور تمام سنی مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ان وہابیوں کو ان کے مولویوں پہ بھروسہ نہیں ہیں تو پھر آپ ان کے مولویوں کی باتوں کو سن سن کر کے اپنا ایمان برباد کرنا چاہیں گے جب ان وہابیوں کو ہی اپنے مولویوں کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے تو آپ کہے کو بھروسہ کرنے لگے اللہ تعالی ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو ان وہابیوں کے مکرو فریب و دجل سے بچائے اور سنیت حنفیت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے